جی ناظرین ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کو خوشحاب دیتے ہیں پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کرتے ہیں چودری زہیر الدین صاحب سے اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلمی کازم صاحب کا تعلق ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس وقت صوبے میں بے بس ہیں اور اسمبلی میں بھی کافی ان کا کہنا تھا کہ بے بسی ان کو دکھائی دے رہی ہے چودری صاحب آپ ہماری بات سن رہے ہیں اس وقت بے بسی کا آپ نے اظہار کیا تھا تو وہ بے بسی کیا ہے کچھ ایکسپلین کریں گے بے بسی اس طرح سے جی کہ یہ تو بروڈ مجورٹی ہوتی ہے جو رولنگ ہلیٹ ہوتی ہے اگر وہ رولز کو وے کرے تو پھر یہ دونوں گاڑی کے پر یہ چھوٹا اور بڑا بھی چلتے رہتے ہیں لیکن اگر رویہ یہ ہو کہ دلیل سے جو ہمارے قویسچنز ہوتے ہیں دلیل سے بات سننے کی بھی جائے اور پھر دستے بادو سے یا پھر ان کو روگ رول کر دیا جائے تو بے بسی ہے نا ہم کون سے وہاں پر توپے بندوقیں لے کے جاتے ہیں ہم نے صرف یہ کہنا ہوتا ہے پھر میڈیا پہ آ جاتے ہیں پھر اپنی بات کرتے ہیں بندوقوں کا آپ نے ذکر کیا بندوقوں کا ذکر کیا آپ نے کہا کون سے تحفے یہ بندوقیں لے کے جاتے ہیں لیکن جو ایک پانفلٹ آپ کی خاتون رکن اسیمبلی تھی انہوں نے لہر آیا اس سے پہلے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کچھ لڑائی جھگڑا ہوا آپ کی خواتین تھی اور پیپلز پارٹی کی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی خواتین بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جی ہمارے سب لوگ ایکٹیو ہیں جو ہمارے ساتھ کمیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں بے بس تو نہ ہوئے نا سارے کے سارے ہمارے خواتین بھی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی سب ایکٹیو ہیں یہ تو چوری صاحب کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں یہ بے بسی جو ہے یہ تو اپنے اوپر کسی نے تاریخ کرنی ہوتی ہے ورنہ جو پانچ سال پہ پہلے گورنمنٹ رہی ہے اس میں چوری صاحب ماشاءاللہ بڑے مضبوط نہیں منسٹر تھے یہ اور اس دوران ہمیں ہاؤس سے جو ہے وہ ایکسپل کیا گیا مجھے ایز پارلیمنٹ ریڈر پی ایم ایل این ہاؤس سے ایکسپل کیا گیا تو اس وقت آپ بے بستے نہیں ہم نے کبھی اپنے اوپر بے بسی تاری نہیں کی ہمیں ہاؤس سے ایکسپل کیا گیا ہمیں ہاؤس میں باہر سے داخل ہونے سے روکنے کے لیے ہمیں گریفتار کیا گیا ہمیں حوالاتوں میں بند کیا گیا مجھے جو ہے یہ اجنسٹیز کے طرح جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا تو سوال ہی پیتا نہیں ہوتا کہ چوری صاحب آن کے ساتھ کوئی اس قسم کا کوئی سوچ بھی رکھیں بلکہ یہ واقعہ جو کل کا ہوا ہے یہ ان واقعات کے مقابلے میں عشر اشیر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے چوری صاحب سے کہا ہے کہ چوری صاحب سپیکر کے اوپر آپ بھی اعتماد کریں ہم بھی اعتماد کرتے ہیں وہ جو سزا دیں ہم وہ لینے کے لیے تجھے ہیں چوری صاحب آپ نے گفتگو سنی رانہ صاحب کی اور انہوں نے کہا سپیکر کو افتیار دے دیا گیا تمام فیصلے کا جی میں نے ساری ان کی بات سنی ہے جی ہلو جی جی بلکل سنے آپ کی گفتگو میں نے ساری بات سنی ہے میں ان کی پارٹی کا ٹریک ریکارڈ کے بات کر رہا ہوں یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک ہائی کورٹ کے اوپر بھی صحیح ہے یا غلط ہے نہیں ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ ہے درست کر لیتا ہے سپریم کورٹ حملہ کیس کا چیف جسر جو بھاگ کے پچھلے کورٹ میں چھک گیا اور پھر ریڈر کی کاری میں بھاگ چلا گیا میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے کل ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک منسٹر نے اب پورا فلور کروس کر کے وہاں پر اور حملہ کیا آکے کیا اور ہمیں انصاف چاہتے ہیں جو بات کرنے کے لیے اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نمبر میں وہاں پر اندر بیٹھے ہوگے آپ اس طرح عملہ کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہم آپ سے لڑتا ہوں نہیں سکتے میڈیا پر آیا تو ہم نے ایسی بات ہی کرنی ہے میں تو اس طرح ایک بات آپ سکتے ہیں نہیں آپ چونس صاحب سے پوچھنے کے چونس صاحب انصاف کیسے چاہتے ہیں یعنی انصاف جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہوت سپیکر سے چاہتے ہیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی جانی تو وہ بھی آپ ہم اس پر اس پر بھی ہم لیکن سپیکر کو دے دیا گیا فیصلہ جو بھی کریں گے سپیکر آپ کو شاید وہ منظور ہوگا فیصلہ ایک پروگرام میں پہلے بات کی تھی اتام آنکا صاحب نے فیصلہ سپیکر نہیں کرنا ہے ہمیں علم ہے لیکن ہمیں اپنے معروضات پیش کرنی ہے ہم نے اپنا ایک مطالبہ کیا ہوا ہے فیصلہ تو انہوں نہیں کرنا ہے ٹھیک فیصلے کی بات کا دی اتام آنکا صاحب نے کچھ نیرے پہلے ابھی بات کی تھی آپ نے ابھی بے بسی کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ آپ اقلیت میں ہیں آپ اپوزیشن میں ہوں گے اصل جو مسلم لیگ قائدزم ہے وہ مانیکا صاحب کا گروپ ہے جو یونیفیکیشن گروپ ہے لیکن آپ ان کا کہنا ہے کہ وہ مسلم لیگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میں سن رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن لیڈر تو ہے انہوں نے پارلیمانی لیڈر نہیں مانتے تو یہ انہوں نے پارلیمانی لیڈر کے نوٹیفیکیشن کے لیے سپیکر کو درخواست کی ہوئی ہے میرے خیال انہوں نے رول نہیں پڑے تھے کہ پارلیمانی پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن سپیکر نہیں کر سکتا اور آپ پوزیشن آسمہ وہی ہوتی ہے جو آپ پوزیشن کر رہی ہوتی ہے میں ان کا بڑا احترام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں یہ حکومت میں چلے گئے ہیں حکومتی نمائندے ہیں کیا مانتے ہیں یہ حکومتی نمائندے ہیں بلکل آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا آپ حکومتی نمائندے ہیں لیکن آپ کو ابھی بھی ان سے بھی شکایعات ہیں اور اگر آپ کو بالفرض بالفرض اگر آپ کو وزارتوں میں پروپر حصہ نہیں ملتا جیسے پچھلے دنوں آپ نے سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ جو بھی مسلم دیگنون کی جو گورنمنٹ ہے آپ پی کی وجہ سے بالفرض حصہ نہیں ملتا دن کیا ہوگا کل آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے تو مجھے تو کچھ نہیں چاہیے لیکن جہاں تک گروپ ہے اب اس کی جو پارلیمانی قیادت ہے وہ ہے ڈاکٹر طیر علی جاویل صاحب کے پاس میرا خیال میں مناسب ہوگا کہ آپ سیاسی معاملات پہ ان سے یہ دریافت کریں کہ وہ گروپ کے اگر قائد چنے گئے ہم نے انہیں بازابطہ طور پر بلا مقابلہ اپنا پارلیمانی پارٹی لیڈر منتخب کی ہے ان کا شوق بھی تھا خواہش بھی تھی تو اب اگر وہ پارلیمانی پارٹی کے گروپ کو ساتھ لے کر انہوں نے چلنا ہے تو پھر ان کے جذبات کا خدشات کا اور تحفظات کا بھی انہیں احساس کرنا پڑے گا اور جو دوستوں کے تحفظات ہیں یا ان کی شکایات ہیں ان کا رانہ صاحب کو بھی ان کا ادراک کرنا ہوگا ان کا تدارک بھی کرنا ہوگا بلکہ ہمارا دل بڑا کھولا ہے ہم جس اکثریت نے پی ایم ایل کی اکثریت نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے پاس ان کے لیے بھی جو ہے دروازے کھولے ہیں ہم نے تو چوڑی صاحب کو بیافر کیا پھر چھوڑے ہیں اب آپ اقلیت میں بیٹھے ہیں وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ پوزیشن کر کے آئیں مسلم لیگ جو ہے اسے ایک ہونا چاہیے پہلے پانچ سال جو ہے وہ چوڑی صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ ایک ہونی چاہیے تو اب یہ ایک ہو رہی ہے سن رہے ہیں ساری بات تو ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں اور مل کے جو ہے وہ مسلم لیگ کو بھی آگے بڑھائیں اور پنجاب کی جو ہے وہ بیتری پنجاب کی اسے چوڑی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے شاید ٹیلی فون لائن پر موجود ہے یا نہیں کائرہ صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے پیپلز پارٹی اور پیمل این کے درمیان مہت زیادہ ڈیفرنسز رہے گورنر رول آ گیا اس کے بعد معاملات کچھ ٹھیک ہونے کی کوشش ہوئی اب کیا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں آپ کولیشن پارٹنر ہیں کیا فیصلوں میں مشاورت میں پیپلز پارٹی کو شامل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی کچھ شکوے شکایات ہیں ہمارے جو گورنر رول کو ہم مائنس کر دیں اس سے پہلے کی کولیشن اور اس کے بعد ہی کولیشن میں سمجھتا ہوں اس میں فرق نہیں ہے جو ہماری پہلے تھی اس کے بعد ہی وہی ہے گورنر رول آیا ایک جوڈیشل فیصلی کی وجہ سے اور اس اپیسوڈ کو اگر ہم نکالیں تو اس کے بعد ابھی ہمارا سیم فارمولا جو پہلے تھا وہی ابھی ہے وہ سیم پار شیرنگ ہے سیمیلرلی سموتلی ہم چل رہے ہیں جو کولیشن میں ایشوز آتے ہیں اور تمام پارٹیز میں آتے ہیں جو کہیں بھی کولیشن آپ کہیں بھی اوپر اگر افیڈل گارمنٹ ملیں یا دوسرے صوبہ ملیں یا انڈیا ملیں لیکن وہ ایشوز ریزول ہوتے رہے ہیں ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کمیٹی میں رانا صاحب بھی ممبر ہے اور ہم کارڈینیشن کمیٹی وہ ایسے چھوٹے مٹے ایشوز جو آتے ہیں اس کو ریزول کرتی رہی ہے اس کو ریزول کرنے کی میں یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کولیشن جو ہے وہ میاں شہباز شریف جیسے آدمی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آسان ہے پارٹنرشپ اتنی آسان کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتی جس آدمی نے نہ اپنی ذات کے لیے کوئی تجاوز کرنا ہے نہ کسی اپنے کے لیے کوئی جو ہے وہ کنسیسن چاہنی ہے اس کے لیے سب ہی ایک ہیں خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ سے ہو خواہ اس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو خواہ اس کا تعلق پی پس پارٹی سے ہو بلکل ان کا میرٹ اور جو بلکل معاملات بلکل کلیر ہیں معاملات ٹھیک جاتا معنی کا سب مسکر آئے ہیں بڑی معنی خیز انہوں نے مسکر آئے دی اور آپ نے کہا معاملات بلکل کسی اور بات میں مسکر آئے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ شیر بھی انہوں نے کچھ سنایا تھا اور میں یہ بعد بھی بتا دوں شیر چوری صاحب بھی لائن کے اوپر ہیں کہ یہ جو واقعہ کل ہوا ہے تو اس واقعے پر آپ یقین کریں کہ انہوں نے سخت ناپسندگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر دونوں طرف سے تجاوز ہوا ہے تو آپ سپیکر صاحب کے سپورد یہ کر دیں معاملہ وہ جو سمجھتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں جس کا زیادہ ضرور ہے اس کو زیادہ سزاری چاہیں گے کہ کیا آپ مطمئنے جو کمیٹی بنا دی گئی اور فیصلے کا اختیار سپیکر کو دے دیا گیا کیا آپ مطمئنے اس تمام ساری صورتحال سے یہ سپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے لیکن ہمارے کل فائنل راؤن ہمارا کل ہونا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ میں مشابرت کرتا ہوں میں مران کا ڈہار تا ہوں کل والے فائنل راؤن کے بعد ہی کر سکتے ہیں اور میں یہ یونینیس گروپ جو ہے اس کے بارے میں اب کرتا چلوں یونینیس اس گروپ کا بھی وہی حشر ہونا ہے جو پہلے یونینیس پارٹی کا ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیمن کے بعد مانیکہ ساپ کو نکالا یا جو اٹھارہ فروری کے بعد مجھے نکال کے مجھے نکال مانیکہ ساپ کو نکال کے مانیکہ ساپ کو مائنس کر کے پھر ان کے گروپ کا وہ حال ہونا سارے یونینسٹ گروپ یا یونینسٹ پارٹی تھی پاکستان بننے سے ایک پہلے یونینسٹ گروپ کا وہی حال ہونا جو یونینسٹ پارٹی کا ہوا تھا یا چوہی صاحب ریسنلی مثال دے دیں اٹھارہ فرمی سے پہلے بھی ایک مسلم لیگ تھی نا جو بعد میں پھر جو اس کا حال ہوا ہے پھر آپ سے لڑ رہی ہے جناب پوری طرح لڑ رہی ہے آپ کو آ رہے ہیں اور لوگ آپ میڈیا کہتا ہے آپ کو آگے لگایا ہوا ہے اچھا پیلی کے گروپ سے اور اب ہم پاکستان مسلم لیگ کی اکثریت سے پارلیمانی پارٹی ہے آپ حکومتی آداروں کے نمائندے ہیں اس وقت اس کو مانتے ہیں اپوزیشن وہی ہے میری میری پچھلے پانچ سال کے بارے میں چوہ صاحب زبان نہ کھلوائیں حکومتی آداروں کے نمائندوں کی مجھے بھی بڑی باتیں پتائیں نہیں زبان تو کھولنے کے لیے ہوتی ہے کھل جائے تو اچھی بات ہوتی ہے اسی پوائنٹ پر آپ ہوں ایسا ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا اسی پوائنٹ پر مزید بات کرے گی کس نے زبان کھولنے اور کس نے بند کرنے بات ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد